اسلام علیکم اعویز بھئی والیکم عادل بھئی ہیں کے پی کے سے عادل انہوں نے سوال کیا ہے کہ جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں حالات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ دجال اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں ظاہر ہو جائے گا اگر ظاہر ہو جائے تو کیا کوئی حدیث ایسی ہے یا تفسیر کے جس سے پتہ چلے کہ کچھ مسلمان پھر بھی اس کے فتنے میں رہ کر زندگی گزاریں گے یا سبھی اس کے پیشے چل دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے ساتھی ایڈ بھی کیا کہ اور کیا اس کے مرنے کے بعد ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی یا نہیں یا جو لوگ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہی ہوں گے یہ بھئی نے سوال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عادل ان کا سوال کافی دنوں کا آیا وہ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جواب نہیں آیا ابھی تا وہ حاصل میں ہم نے لسٹ میں کیا ہوتا ہے چیزوں کو تاکہ کوشش کرتے ہیں ون بے ون کریں اور تھوڑا سا ہم نے ریسرچ ورک پہ فوکس کیا ہے ابھی ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے یہ آپ کو آرہا ہوگا اویسسی ڈانٹ کام یہ ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے تاکہ ہم ڈسکرپشن ڈیٹیلڈ کانٹنٹ اور حادیث کا متن ریفرنسز ساری چیزیں اس کے اوپر ڈال دیں تو تھوڑا اس میں مصروفیت ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے آنسرز کرنے میں انشاءاللہ آہستہ آستہ سمجھت ہو جائیں گی آہ تو کمنگ بیک ٹوئیئر قویسٹن آہم آدل دیکھیں بہت ہی کنسرن ہے والا سوال ہے آپ کا اور ہونا بھی چاہیئے کنسر کہ دراصل جب دجال ایز اپرسن آئے گا تو اس وقت میں ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے چلا گیا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ دجال کی پوجہ نہ کر لے چاہے انسان جتنا مرضی سمجھے کہ میرا ایمان مضبوط ہے دجال آپ کے اصحاب کے اوپر اثر کر لے گا وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر لے گا ہارٹ کو کنٹرول کر لے گا وہ آپ کو زبردستی اپنی طاقت سے پوجہ کروا لے گا یہ شعب دے بازی تھوڑی بہت کرے گا لیکن وہ آپ کو ڈرائے گا اور اتنا زیادہ اس کو اللہ تعالی نے ڈھیل دی ہوگی کہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں رہے گا آپ اس کو حضرت اللہ انزالک خدا مان لیں گے تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کچھ لوگ اس کے دور میں بھی مسلمان رہے کر زندگی گزار رہیں گے دیکھیں کچھ عرصے کے لیے تو شاید گزار لیں کچھ کچھ تو گزار لیں لیکن ایونچلی ایسا نہیں ہے ایونچلی یہ بات میری پوری سنیا گا آخر تک ایک دم آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ ایونچلی سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے لوگ جو زندہ ہوں گے وہ دجال کو خدا مان لیں گے وہ کیسے دراصل مدینہ منورہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا دجال جب آئے گا حکومت کس کی ہوگی امام المہدی کی تو امام المہدی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کسی جگہ پر تشریف لے جائیں گے مدینہ جیسے آتا ہے حدیث شریف میں تو وہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن دجال اس کے باہر اپنا درس زمین پر زور زور سے مارے گا تین دفعہ کہ جس سے جتنے بھی منافق اور کافرین مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے باہر آجیں گے مدینہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا یعنی کہ جس کا امان مضبوط ہوگا وہ دجال کے دور میں بھی محفوظ رہے گا لیکن امان مضبوط نہیں ہوگا تو چاہے وہ محفوظ جگہ پر وہ پھر بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اب کیا صورتحالوں کی سب لوگ تو اس محفوظ مقام پر نہیں آسکتے اب کیا ہوگا کہ مسلمان امام المہدی کی قیادت میں دجال کے خلاف جنگ شروع کرتے گے اور وہ دور ہم پہلے سٹڈی کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی سیکسس کا کلائمکس کا دور ہوگا زمین اپنے خزانے اگل چکی ہوگی آسمان اپنی بارشیں برسا چکا ہوگا کوئی غمگین نہیں ہوگا کوئی پریشان نہیں ہوگا کوئی دکھی نہیں ہوگا ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوگی ایسے ایسے ویپنز ہوں گے اور دجال سے جنگ کی تیاری کی گئی ہوگی لہٰذا وہ ساری کے سارے ٹکنالوجی اور وہ ساری کے سارے فوجیں مسلمانوں کی اور وہ ساری دجال سے ٹکرا جائے گی لیکن اس وقت تک دجال بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا چکا ہوگا تو کفار یعنی جو دجال کے ساتھ ملے ہوں گے اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے امام آدھی کے ساتھ ہوں گے وہ بہت بڑی فورسز ہوں گی دنیا میں دو دو ہی یعنی ایک کیمپ اور دو کیمپ کوئی تیسری چیز نہیں ہوگی وہ آپس میں کلیش کریں گی اور یہ بگیسٹ ایور کلیش ہوگا ملحمت العظمہ سے بھی بڑا کلیش ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگ کروڑوں شاید عربوں میں لوگ کروڑوں تو ملحمت قبرہ میں مارے جائیں گے عربوں لوگ شاید اس میں مارے جائیں گے تو کچھ شہید ہو جائیں کچھ مارے جائیں جو دجال کی طرف ہوں گے وہ مارے جائیں گے جو مسلمانوں کی طرف یعنی امام آدھی کی طرف ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے تو جس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اب کیا ہے کہ دو تین کیٹیگریز لوگوں کی سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا مدینہ کے لئے اس محفوظ مقام کے لئے وہ تو محفوظ رہیں گے وہاں پہ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت پڑے گی دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کا وہ لغل تو نہیں ہوگا کہ جو مدینہ میں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے دجال سے بچائے گا کہ ان کو شہادت کی موت بچائے گی موت کہنا ہی غلط ہے شہادت کی رخصتی مل جائے گی اس دنیا سے تو وہ شہید ہو جائیں گے وہ بھی دجال سے بچیں تیسری کٹیگری وہ ہوگی کہ جو زندہ بچ جائیں گے اس چند میں اور یہ جو زندہ بچیں گے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا خارجز امکان ہے یا انتہائی مائنر ٹریسز آف امکان وہ ہے کہ دجال سے بچ سکیں وہ سب دجال کو خدا مال لیں گے اس کی پوجہ شروع کر دیں گے اس اسنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کیا جائے گا اب جب دجال کو قتل کیا جائے گا تو دنیا میں کون کون لوگیں کچھ لوگیں محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پناہ گاہ میں مدینہ میں جو چند ہیں چند ہزار ہوں گے کچھ ہوں گے وہ دجال سے محفوظ رہ چکے ہیں اور دوسری طرف کون ہے دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے کروڑوں شاید کچھ عرب بچے ہوں لوگ یعنی کچھ عربوں میں لوگ بچے ہوں not arabic people مطلب billions کی بات کرو وہ دنیا میں بچے ہوں گے جو دجال کو پوچھ رہے ہوں گے اس کو خدا مانے ہوں گے اب جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو مدینہ والوں کو تو پہلے ہی پتا ہوگا کہ یہ لوگ یعنی کہ یہ جھوٹا ہے یہ تو دجال ہے قذاب ہے یہ خدا نہیں ہے کافر ہے لیکن جو باقی لوگ ہوں گے جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا اب وہ ریالائز کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہم تو اس کو خدا سمجھتے تھے تو پھر دجال جو ہے وہ یعنی کہ جب دجال قتل ہو گیا ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا تھا اب ساری دنیا کے لوگوں کو خیال آئے گا امام عدی کی حکومت پر سب تک دعوت بھی پہنچ چکے ہوگی سب کو پتا ہوگا اسلام سچا مصدر اب کیا ہوگا کہ وہ سب سوچیں گے اب ہم توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف میں ہے کہ جب دجال ظاہر ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرما دے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا اور جب یاجوج ماجوج کو کھول دے گا تو یاجوج ماجوج پوری دنیا میں یہ جو انسان ہوگے جنہوں نے دجال کی پوجہ کی تھی ان کو ختم کر کے رکھتیں گے ان تحس نحس کر دیں گے بھوس بنا کر رکھتیں گے ان کا حتیٰ کہ شاید کوئی انسان تو انسان شاید کوئی جانور بھی نہ چھوڑیں گے کوئی فصل نہیں چھوڑیں گے کوئی پانی نہیں چھوڑیں گے کوئی عمارت نہیں چھوڑیں گے کوئی جنگ نہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے سب تحس نحس کر دیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے پھر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جب قتل کر دی جائے گا پھر وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے لیکن مسلمانوں کو وہ لے کر کوہیتور پر چلے جائیں گے کیونکہ دجال تو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن یاجوج ماجوج اس سے بھی بڑی چیز ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جائے گی کہ اب میں ایسی مخلوق کو کھولنے لگا ہوں جس کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے حالانکہ تجال جیسے فتنے کو قتل کر دیں گے اللہ کے حکم سے لیکن یاجوج ماجوج کے لئے ان کو بھی کہا جائے گا کہ پناہ لینے لہٰذا وہ کوہیتور میں جا کر پناہ لینے گے وہ اپنے چاند ساتھیوں کے ساتھ مام آدی ان کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سب کوہیتور میں جا کر پناہ لینے گے پیچھے سے یہ سب کچھ تباہ اور ختم کر دیں گے یاجوج ماجوج اب لیکن وہ یاجوج ماجوج تلیں کیسے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں بیماری مسلط فرما دے گا جس سے کہ یہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی اب زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دوبارہ دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا گدھ ہوں گے جو بھی اللہ تعالیٰ کا مندور ہوگا وہ آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر کو بھیجنے گے اور زمین پھر کچھ نہ کچھ ہیبیٹیبل ہو جائے گی اس اسنا میں اب کچھ لوگ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہتور پر اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہیں خال خال کسی بہانے سے کسی اس سے اتفاقن یعنی اب عربوں لوگ دنیا میں کتنی بڑی زمین ہے اللہ کی کوئی چھوٹی زمین تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے تو کوئی کونہ خدرہ ایسا شاید بچ جائے کہ جہاں پر کوئی نہ کوئی لوگ بچ جائیں گے چاند سو ہزار ان ٹوٹل عربوں لوگوں میں سے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو امام مہادی کے ساتھ نہیں تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جو عزتیس علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں تھے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہید بھی نہیں ہوئے دجال کے خلاف جانگ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دجال کے پیروکار تھے لیکن بچ بھی گئے تو اب یہ لوگ بترین ہو جائیں گے اول تو ان کی توبہ قبول اول تو وہ دجال کو انہوں نے پوچھا اوپر سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو لہٰذا وہ بالکل حوالے کر دیے جائیں گے اپنے نفسوں کے شیطان کے وہ بالکل بترین لوگ بن جائیں گے تو یعنی جیسے اللہ نے شیطان کی توبہ قبول نہیں کی تو وہ بترین بن گیا اس سے بری کو مخلوق نہیں اسی طرح یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پوجہ دجال کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا 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 شرک کیا سب سے بڑے فطنوں میں ممتلا ہوئے ان کی اب توبہ قبول نہیں ہوئی تو ان کا حال وہ یہ پلیس رہا ہو جائے گا بترین لوگ ہوں گے اب دنیا میں کون کون رہے گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام آدھی اور ان کے ساتھی اور یہ بترین یہ کوہ تور سے اتریں گے پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئیں گے وہاں پر اپنی باقی زندگی گزاریں گے اور زمین پر باقی جگہوں پر جو تھوڑے بردی ہے وہ ان بترین لوگوں کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ گدوں کی طرح سرعام زنا کریں گے اس طرح کے بترین لوگ ہوں گے تو گدوں کی طرح سرعام برہنہ بلکل ہو کر پھریں گے اور زنا کریں گے آپ کو معلوم ہے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں تو شاید انہی میں سے کوئی بچ ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو بہترین لوگ ہیں اب زمین پر دو چیزیں پولز کریئٹ ہوں گے بہترین لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پوری دنیا میں سے چھانٹی کر کر یہاں رائے گے اور بہترین لوگ جو پوری دنیا میں سے چھانٹی کر کر بہترین رائے گے اب کچھ عرصے کے بعد ایک بیماری چلے گی کچھ ہوا ہوگی کوئی وائرس کو چیز کہ جس سے یہ جو اہلِ مدینہ ہیں عزیزیٰ علیہ السلام ان کے تمام ساتھی یہ تمام اس دنیا سے رخصت فرما جائیں گے اور پیچھے بہترین لوگ رہ جائیں گے اور یہ بہترین لوگ جو ہیں ان کے اوپر سور پھونکا جائیں گے اب آپ کا سوال باپس آ جاتے ہیں عدل کے سوال کے اوپر کہ اس دوران میں بچ بھی سکتا ہے بندہ کے نہیں بچنا ہو تو کیا کریں تھوڑے در پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے کہ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں سے ہو جائیں پیچھے نہ رہ جائیں گے پیچھے بعد میں تو ساری دنیا نے شامل ہو جانا ہے نا امام اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کے اولین ساتھیوں میں شامل فرماتے ہیں ان کے قریب ترین لوگوں میں شامل فرماتے تاکہ ہم ان کے ساتھ مدینہ میں ہو سکیں جب عزتی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا ایمان مضبوط کریں اور ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص رکھے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اندر موجود ان کے ساتھ ہوں دجال اپنا درست تین دفعہ مارے تو ہمیں اٹھا کر تمہیں باہر پھینک دیں تو صرف یہی طریقہ ہے آگے آنے والے فکنوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کی فکنے سے نحفوظ فرمائے وصلاة والسلام وعلى محمد وعلى آلہی واصحابہ وعالی بیٹی اجمائی